اگر یہ اندر آپ نے آپ میں جھانک کے دیکھ لیں جس جس نے بھی کریپشن کے اوپر ان کو پوائنٹ اوٹ کیا اس اس کی انکواری ہوگی انہوں سے نا کو کیسے دیکھتے ہیں گورنر کو آگل جی پر دیکھیں آگل جی کے اوپر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو جمہوں کے لوکل لوگ ہیں ان کے اوپر آتیاں جا رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ جب بھاجپا کا یہ دعویٰ ہے کہ جب ترقی کرنی ہو تو تھوڑی سی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جمہوں کشمیر اور خاص کر کے جمہوں کو سمارٹ سٹی بنانا ہے تو اس کے لیے سمارٹ میٹر بھی چاہیے اس کے لیے ٹیکس بھی چاہیے تو جب یہ سب ہو رہا ہے تو جب لوگ انہیں سرکار کو چنا تو عویرود کیوں دیکھیں جب چنا تھا اچھے دن کے لیے جب بڑے دن آئیں گے تو بیوز بھی کر سکتے ہیں اگر یہ سمارٹ میٹر کی بات کرتے ہیں یہ بھی عام آدمی کے کمر توڑنے کی بات ہیں دس سال بعد میں دے دیتے ہیں سمارٹ سٹی ہم نے ہم کب کیا آپ کے پاس سمارٹ سٹی لینے کے لیے رویندر رینہ جی کو کیسے دیکھتے ہیں یہ پوتلی آگے ہوتی ہے تو پوتلی کو جیسے وہ مالک نچائے گا ویسے اس نے ناجنا ہے ایسا تو کانگریس میں بھی ہوتا ہوگا ٹیک ہے کانگریس کے جو سینے رہتا ہیں وہ ڈسپلین پورا مینٹین کرتے ہیں اپنا آپ کہہ رہے ہیں کہ بھاجبہ میں ڈسپلین نہیں ہے میرا جی ماننا ہے کہ یہاں پہ ہائی کمان تک جو ڈسپلین ہے بگڑا ہوا ہے وہ بہچان بھی بھول کے کہ ہندوستان کے کون کون سے منتری ہیں وہ دھو تین آدمی ہیں جن کے چہرے آتے ہیں جن کی اپنی سٹی ہوتی ہے چاہے وہ پرنٹ میڈیا میں ہو چاہے الیکٹرڈنک میڈیا بھی ہو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں ڈسپلین نہیں ہے لیکن پچھلے دنوں راہول گاندی جی نے نکلتے نکلتے فلائنگ کیس کی اور اس پہ کتنا بواد ہوا لگتا ہے کہ یہ سنسکاروں میں تھا دیکھیں یہ بہت چھوٹی سی بات ہے بڑی بات نہیں ہے کہ راہول گاندی کو آج سے دو سال پہلے تک لوگ پپو کہا کرتے تھے دیکھیں جو پرپوگنڈا ہوتا ہے آپ ڈیلی جھوٹ بولی ہے آپ کا جھوٹ ہے کہ سب سچ ماننا چھو کر دیتے ہیں سرے ہیں کہ آنے والے پردان منتری ہیں بلکل ہنڈر ٹین پرسنٹ میں یہ کہتا ہوں کہ راہول جی آنے والے پردان منتری ہیں کانگریس میں پریواد بات نہیں ہو جائے گا یہ کہ راہول گاندی کو پردان منتری اور چہرے نہیں ہیں دیش میں بڑے سارے لوگ ہیں ایسے کانگریس میں جنہیں پردان منتری کا چہرہ بنایا جا سکتا ہے پریواہر نے اپنے ملک کے لیے اپنی دو دو شہدتیں دے دی ہوں آپ اس کو پریواہر کے سایڈ کیسے لے جاتے ہیں دو شہدتیں ہوئی ہیں سب سے پہلے تو اندرا جی کی ہوئی ہیں وہ ان کی دادی تھی اور دوسرا ان کے پتا جی کی ہوئی ہیں اس فیملی کو دینے کے لیے کہ ہم ان کو جندہ تو باپس نہیں کر سکتے لیکن بورڈ کے ذریعے ہم اپنی سبھتی جو ہے وہ راہول جی کو دیتے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ اندرا گاندی جی کی شہادت لیکن جو اندرا گاندی جی کی وجہ سے ہوا جو 1984 کا قتلیام ہوا ہزاروں لوگوں کی جانچ دے گئی کئی ماں کے بچے آج تک نہیں پتا ہیں کہاں ہیں تو وہ اندرا گاندی جی کے ایک فیصلے سے ہوا اور جو رجیب گاندی نے ان کا نعرہ دیا اور اس کے بعد میں جو دلی میں قتلیام ہوا اسے شہادت سمجھتے ہیں دیکھئے جو آپ کہتے ہو رجیب گاندی جی کا یہ نعرہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ کہیں بھی انہوں نے کہیں اپن میں یہ کہا کہ کھون سبھتے ہیں یہ سارے لوگ کھون ہیں یہ کانگریس کے لوگ تھے لیکن کسی کا آپ ریکارڈ دکھا دیجئے ہمیں مہاتمہ گاندی کو گری مری تو دیش میں دنگل نہیں ہوئے لیکن اگر دو باڈی گارڈز یہ چیز کرتے ہیں تو پوری کی پوری قوم کو قتلیام کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ کہاں تک جائز مانتے ہیں دیکھئے آپ نے بات کہیں یہاں بہت سے لوگ ہیں جو مہاتمہ گاندی جی کی جائے نہیں بولتے ناثورام گور سے کی جائز جو آج ہمارے ساتھ چودری حسین علی وفا ہیں جو کانگریس میں ایس ٹی ڈپارٹمنٹ کے جمع کشمیر کے چیئرمن ہیں جاننا یہ ہے کی کانگریس اب کیا پاور میں آئے گی اور کیا نریندر موڈی جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نریندر موڈی جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے جمع کشمیر کے حالات جو ہیں ان چیزوں کو سمجھنا جروری ہوگا اور بریقی سے سمجھنا جروری ہوگا دیرے دیرے ان پنوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے اور سمجھ کے اندر اس ساری بات کو جاننے کی کوشش کریں گے بہت بہت سواگت ہے صرف ہمارے پروگرام میں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آج چوہ صاحب مجھے ایک چیز بتائیے کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ نریندر موڈی کی جو سرکار ہے اس نے جمع کشمیر کے حالاتوں کو بہتر کیا ہے یا حالات جو ہیں وہ بگڑے ہیں پہلے سے دیکھئے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اب جنتہ کی آواز میں چلے جائیے آپ کو جنتہ بتا دے گی ہم پہلے اچھے تھے جب آج اچھے ہیں اس سے آپ کو پورا اسمان مل جائے گا پبلک سے دوسری جو اس موقع پہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہماری کانگرس پارٹی کے وقت بھی ہم نے لوگوں کو کتنی فیسلٹییں پروائیڈ کی ہیں آج جو جمہ کشمیر کے اندر حالات ایسے بنا دیئے ہیں کہ نو جوانوں کو سڑک کے اوپر بیٹھنا پڑ رہا ہے چاہے وہ ٹول پلازہ کی مادہم سے ہو چاہے ان کو ایجوکیشن کی مادہم سے ہو چاہے ان کو انمپلائیمنٹ کے مادہم سے ہو چاہے کوئی ریکروڈمنٹ پالسی کے اوپر کوئی چیز ہو اور مہنگائی کے اوپر ہو میں جو سمجھتا ہوں کہ ہمارے جمہ کشمیر کے اندر ترہائی ترہائی مچی ہوئی ہے آج کے جو حالات ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پردھارمنٹری نیندرموڈی یہ کہتے ہیں کہ کانگریس نے ایک ایسا گڑا اکھاڑا تھا جس گڑے کو بھرتے بھرتے کافی سمیں لگے گا اور اتنے گھوٹالے کی ہوئے ہیں کہ بھاجپا کو دیش کی ترقی کرنے میں ایک روڑا بنا ہوا ہے وہ جو گھٹالے تھے وہ جو کانگریس نے وہ جو کہتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک گڑا جو اکھاڑا تھا اس میں دیش کو گھرک کر دیا تھا میں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا دیکھیں پردھارمنٹری جی ہمارے ملک کے پردھارمنٹری ہیں وہ کچھ بھی کہیں ہم ان کا کراس کو اچن ہماری لیبل پر نہیں آتا ہے وہ ہماری پھائی کمان بیٹھی ہے ان کے کرٹیسائج کرنے کے لیے وہاں راول جی ہے سونیا جی ہے پینکا جی ہے ہمارے اکھڑ کے ساتھ ہیں بہت سارے سینیل لیٹر ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس پارٹی نے کوئی یہاں کھڑا نہیں ڈالا تھا کانگریس پارٹی کے پاس ایک محبت کی دکان ہے پیار کی دکان ہے ہم کسی کو کیوں دوشتے ہیں ہم اپنے ہی ملک کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی محبت کی دکان ہے اس پہ کوئی سمان ہے تو آپ نفرت کی دنیا چھوڑیں اور اس محبت والی دنیا میں آجائیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی بھی دنیا ہوگی کڑوی چیز کسی کو بھی اچھی نہیں لگے گی وہ لائک نہیں کرے گا وہ چاہت مٹھی چیز کو اچھا پسند کریں گے راہل جی جو ہے وہ مٹھی چیز پیار کی لے گے گلی گلی کچھے کچھے جا رہے ہیں ہر سٹیٹ میں جا رہے ہیں وہ پیشے آپ کو پتا ہے کہ لے میں بھی گئے ہیں لڈاک میں بھی گئے ہیں کارگل میں بھی گئے ہیں اور پورے برش کا دورہ کیا جن علاقوں میں ابھی نہیں گئے ہیں وہ اب جائیں گے اور لوگ ان کو چاہ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں باقی اگر آپ کہتے ہو کہ اس کھڑے میں کانگز پارٹی نے بہت بڑا کھڑا ڈال دیا میں تو سمجھتا ہوں کہ کانگز کے جمانے میں جو ہمارے ملک کی ترقی ہوئی ہے وہ آج تک ہمارے موڈی جی کی سرکار نہیں کر پئی ہیں اگر آپ نیشن لیبل پہ بھی چلے جائیے آپ مجھے بتا دیجئے عام آدمی کی آئے کیا ہوئی کسان کی آئے کیا ہوئی مجدور کی آئے کیا ہوئی آج جو غریب ہے اور غریب ہوا جا رہا ہے جو امیر ہے وہ امیر ہوا جا رہا ہے آپ کے سامنے عدانی اور عوانے کی انکم کیسے بڑھ گی اور غریب آدمی کی اور کسان کی انکم کیسے کم ہوگی وہاں بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں تو کانگز کے ٹائم میں کتنے ائرپورٹ بنے کتنے پورٹ بنے کتنے ریلوے سٹیشن بنے کتنے سٹیڈیم بنے کتنے ریل کی پڑرییاں بنی کیا کیا چیز کانگز کے ٹائم میں نہیں بنی کتنے نیرے بنی یہ ایک نیرے بتا دیں کون سی نیرے انہوں نے بنائی ہے ایک ہی کسانوں کے لئے کوئی بینیفٹ کی کوئی پالسی بنائی ہے وہ بتا دیں کوئی ایسی پالسی نہیں ہے ہاں یہ جرور بنا دیا انہوں نے ساڑھے چار سو کا سلندر آج بارہ سو کش روے کا پہنچ گیا جو پچاس روے کیجی دال تھی وہ آج دو سو روے کیجی پہنچ گی جو سبجی دیس تیس روے تھی وہ آج سو روے کو آم سبجی پار کر گی یہ چیزیں ان کے ٹائم میں آئیں یہ کھڑا جرور بھر رہے ہیں یہ کھڑا اپنا بھر رہے ہیں کہ جنتہ کا بھرنے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے دوسرا ان کا پروگرام آپ دیکھئے کانگرس کے افیس سے آئیڈیا لگا لیجئے کہ کتنی پرونی پارٹی اور کتنے جوردس محول میں چار سو سمسک چیٹے تھی ان کی آج تک جمہو کشمیر کے اندر ان کا آج تک پروپر آفیس نہیں بان چکا لیکن وائز ایک واجبہ پارٹی ہے ہر ڈسٹنگ میں ہر ڈسٹنگ ایڈکوارڈر میں ان کا آفیس ہے تو ابھی دیکھئے کہ کھڑا کس نے ڈالا ہے اگر انہوں نے آفیس بنائے تو یہ کانگریس کی گلتی تھی وہ اپنے آفیس نہیں بناتا ہے نہیں انہوں نے یہ کام نہیں کیا جو انہوں نے نو سال میں کر لیا جو انہوں نے جو کانگریس پر لگاتے ہیں اگر یہ اندر آپ نے آب میں جھانک کے دیکھ لیں جس نے بھی کریپشن کے اوپر ان کو پوائنٹ اوٹ کیا اس سٹس کی انکواری ہوگی اس میں مثال کے طور پر ہمارے ارب گوورنر شریف ستی پال ملک جی انہوں نے کہا کہ تین سو کروڑ کی آفر ان کے پاس آئی تھی لیکن ان کو پتا ہے میرے پاس پانچ کڑھتے ہیں وہ ہی لے کے میں چلتا ہوں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے نہ مجھے کچھ چاہیے تو ان کے آفر کو ٹکرا دیا جس میں انڈیوزل سکس کا نام بھی انہوں نے لے دیا تو آمیہ سرکار بتا دے کہ انہوں نے کیا ایکشن کیا ہے منو سنہ کو کیسے دیکھتے ہیں گوورنر کو لگی پر لگی کے اوپر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو جمہوں کے لوکل لوگ ہیں ان کے اوپر آتیاں جا رہے ہیں اس میں مثال طور پر ایک ٹریکٹر ٹرالی بالا ہے ایک چھوٹی موٹی ٹپر بالا ہے ان لوگوں نے اپنے روزگار کا ذریعہ بنایا تھا ہماری یہاں پشتوں کی جو زمینیں تھی ان کے اوپر بارش کی بجا سے نالے کھڑے بن گئی تھی جن کو سٹیٹ گورنمنٹ ایک چھوٹا سا رحملیو لے کر اور پرائیویٹ لوگوں کو اس کی ڈائلٹی بغیرہ اس سے ان کو پچاس ربے تیس ربے لیتے دی اور کسی کا ٹپر بھر کے جاتا تھا کسی کا ڈمپر بھر کے جاتا تھا اور اس گھر پریبار کا روزی روٹی چلتی تھی کیا ہے یہ گورنمنٹ صاحب کو نہیں معلوم کیا کہ یہ ان کے موں سے ان والا چھین کے میں ہریانے والے کو جا گدرات والے کو جا جوپی والے ٹھیکے داروں کو جہے نالوں کا ٹھیکے دے رہی ہیں تو یہ جمہ کشمیر کے امام کے ساتھ غلط نہیں ہے آپ کو نہیں لگتا کہ جب بھاجپا کا یہ دعویٰ ہے کہ جب ترقی کرنی ہو تو تھوڑی سی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جمہ کشمیر اور خاص کر کے جمہ کو سمارٹ سٹی بنانا ہے تو اس کے لیے سمارٹ میٹر بھی چاہیے اس کے لیے ٹیکس بھی چاہیے تو جب یہ سب ہو رہا ہے تو جب لوگ انہیں سرکار کو چنا تو اویروت کیوں دیکھیں جب چنا تھا اچھے دن کے لیے جب بورے دن آئیں گے تو بریوت بھی کر سکتے ہیں بہن تو ہے نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ان کو اسپورٹ کر دیا تو پرمنیٹی ہے ان کی کمیٹمیٹ ہوگی کہ ان کو ہی وہ کرتے رہیں گے لیکن اگر یہ سمارٹ میٹر کی بات کرتے ہیں یہ بھی آم آدمی کے کمر توڑنے کی بات ہے اگر آپ سمارٹ سٹی کی بات کرتے ہیں اگر آپ کے پاس اس کا پروزل نہیں تھا آپ کے پاس فنس نہیں تھے آپ نے جبو کشمی کے امام کے جو گلہ دفا کے رکھ دیا تو آپ نے ایسا نہیں کرنا تھا ہمیں دس سال بعد میں دے دیتے ہیں سمارٹ سٹی ہم کب گئے آپ کے پاس سمارٹ سٹی لینے کے لیے جیسے کہ کسان اپنا بل لے جو ان کے اوپر تھوپ رہے تھے تو کسان کب گئے ان کے پاس یہ ہمارا ممبرانڈم ہے یہ ہمارا پروزل ہے اس میں ہمارے یہ کانون بنا دیتی ہے یہ تھوپنے والی بات ہے یہ کب جا کے ان کا سمارٹ جمہو بنے گا سمارٹ میٹر بنے گا سمارٹ سٹی بنے گا جو آپ دیکھ لیں گے مجھے لگتا ہے اسی الیکشن میں جنتا ان کو دکھا دے گی آپ کو لگتا ہے کہ رویندر رہنا جو ہیں آپ رویندر رہنا جی کو کیسے دیکھتے ہیں وہ بھاجپا کے یہ کے یوٹی کے ادھیاکش ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ پچاس سے پار سٹے چلے جائیں گی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بدل دیں گے دیکھیں رویندر رہنا جی ہمارے پرسنل ہی اچھی جان پہچان میں ہیں لیکن جیسے ان کو ہائی کمان اشارہ کہے گی وہ بیسے بولیں گے ابھی یہ پوتلی آگے ہوتی ہے تو پوتلی کو جیسے وہ مالک نچائے گا ویسے اس نے ناجنا ہے اگر یہ ان کی بات نہیں مانتے ہو سکتا ہے کہ کالی اتار کے دوسرے کو بیٹھا دے ان کے فیسے کو دور تھوڑی ہے جی رات کو جا جگہ رات ہو رات ایک وجہ ٹانسر کر کے کہیں کہیں اس کو ٹانسر کر دیتے ہیں تو ریبندر رانے جی ہم آدمی تو کوئی چیز ہی نہیں ان کی پاس تو اس لیے جیسے ہائی کمان کی ڈریکشن ہوتی ہے وہ پریزیڈنٹ کو کرنے پڑتی ہے ایسا تو کانگریس میں بھی ہوتا ہوگا ٹھیک ہے کانگریس کے جو سینے رہتا ہے وہ ڈسپلینٹ پورا مینٹین کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھاجبہ میں ڈسپلین نہیں ہے میرا جی ماننا ہے کہ یہاں پہ ہائی کمان تک جو ڈسپلین نے بگڑا ہوا ہے وہ دو تین آدمی ہیں جو اس کو بھاجبہ کو چلا رہے ہیں باقی جو نیچے ہیں ہمیں تو بھاجب نہیں وہ منتری ہے بھی ہیں کبھی جیتے بھی تھے امیلے جا نہیں جیتے تھے وہ کیا ان کا چہرہ ہے کیا کیا ان کے پیچان ہے کبھی کبھی گھڑکری جی کا بھوٹو آ جاتا ہے باقی والوں کی تو ہم پیچان بھی بھول کے کہ ہندوستان کے کون کون سے منتری ہیں وہ دو تین آدمی ہیں جن کے چہرے آتے ہیں جن کی publicity ہوتی ہے چاہے وہ print میڈیا میں ہو چاہے electrodrink میڈیا بھی ہو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں ڈسپلین نہیں ہے لیکن پچھلے دنوں راہول گاندی جی نے نکلتے نکلتے فلائنگ کیس کی اور اس پہ کتنا بواد ہوا سمریتی ایرانی نے نیشنل ٹیلی ویجن پر اس چیز کو کتنا اٹھایا لگتا ہے کہ یہ سنسکاروں میں تھا یا یہ discipline ہے دیکھیں یہ بہت چھوٹی سی بات ہے بڑی بات نہیں ہے آج کال کے بچے بھی سمرٹ ہیں ان کی activity بھی سمرٹ ہیں اور جو بزرگ تھے ہمارے 80-90 سال کے ان کو تو یہ فلائنگ کیس کی میننگ نہیں معلوم ہے کہ اس indication سے کیا ملتا ہے کیا اشارہ ہے یہ تو بہت سارے ہمارے sportsmen جب مدار میں جیت کے آتے ہیں تو وہ مدار سے سب کو فلائن سے کس کرتے ہیں اس کا مطلب نہیں ہے ان کی سوچ جو ہے غلط ہے ان کا اپنی جندہ کے لیے اپنے لوگوں لیے وہ اپنے پیار کا عبار کرتے ہیں تو یہ پیار کا عبار کرنا کون سا جلم ہو گیا کسی انڈیزل کسی کو ایک پرسن کو نہیں کیا جو بھی وہاں لوگ بیٹھے ہیں سب کو یہ شکریہ میں اپنا وہ پیغام ہے تو اس کا بورا نمہ ایک چیز میں اور میرا آخری سوال ہے کہ راہول گانڈی کو آج سے دو سال پہلے تک لوگ پپو کہا کرتے تھے اب وہ سمجھدار کیسے ہونے لگے اب لوگوں کی پسند کیسے بننے لگے ہیں دیکھیں جو پروپگنڈا ہوتا ہے آپ ڈیلی جھوٹ بولیے ڈیلی جھوٹ بولیے آپ کا جھوٹ ایک دن سب سچ ماننا شروع کر دیتے ہیں تو راہول جی مجھے نہیں لگتا ہندوستان میں جتنے بھی آج کی سرکار میں منتری ہے یہاں یہ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں وہاں کوئی ایک منتری بھی وہاں پڑھ کے آیا ہو ان کے جی بہت انٹیلیجنٹ ہیں ان کے موہ سے کبھی کسی کے خلاف گالی سنیا کبھی کسی کے خلاف گالی نہیں کہی لیکن سامنے والے ہیں جن کی ایز آج 52 ایر ڈ ہو گیا ہے تو ان کو آج بھی پپو کہنا میں کہتا ہوں بہت بے انصافی اور اپنے آنے والے پردان منتری کے لیے ایسے شبد اچھے نہیں لگتے جنتا جو ہے جنتا جناردن ہے جنتا فیصلہ کرے گی یہ پپو ہیں کہ جہاں کیا چیز ہیں آنے والے پردان منتری ہیں یہ جنتا کرے گی آپ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آنے والے پردان منتری ہیں بلکل 110% میں یہ کہتا ہوں کہ رہول جی آنے والے پردان منتری ہیں ہندوستان کی اور یہ پیار والی دکان جو ہے یہ کھولیں گے گلی گلی کچھے کچھے جائیں گے اور بھارت میں پھر وہ دن آئیں گے جو پہلے والے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ایک جیسے سب بھائی بھائی کانگریس میں پریواد بات نہیں ہو جائے گا یہ کہ رہول گاندی کو پردان منتری اور چہرے نہیں ہیں دیش میں بڑے سارے لوگ ہیں ایسے کانگریس میں جنہیں پردان منتری کا چہرہ بنایا جا سکتا ہے آپ کو رہول جی سے کیسے دکت آ رہی ہے مجھے یہ بتائیے جس پریوار نے اپنے ملک کے لیے اپنی دو دو شہدتیں دے دی ہوں آپ اس کو پریوار کے سایڈ کیسے لے جاتے ہیں دو شہدتیں دو شہدتیں ہوئی ہیں سب سے پہلے تو اندرہ جی کی ہوئی ہیں وہ ان کی دادی تھی اور دوسرا ان کے پتا جی کی ہوئی ہیں تب یہ چھوٹی ایج کی تھی انہوں نے اپنے آنکھوں اسے دیکھیں اپنے پتا جی کے وہ ایک اکپیس اکٹھے کر کے کس طریقے سے ان کا سنسکر کیا گیا اندرہ جی کی ہتیا کی گئی تو یہ اپنے ملک پہ جو ہے ایک بہت بڑا ایسا میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا ایک کرچڑا ہوا ہے اس فیملی کو دینے کے لیے کہ ہم ان کو جندہ تو باپس نہیں کر سکتے لیکن بورڈ کے ذریعے ہم اپنی سمبتی جو ہے وہ رحول جی کو دیتے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ اندرہ گاندی جی کی شہادت لیکن جو اندرہ گاندی جی کی وجہ سے ہوا جو 1984 کا قتلیام ہوا ہزاروں لوگوں کی جان چلے گئی کئی ماں کے بچے آج تک نہیں پتا ہیں کہاں ہیں تو وہ اندرہ گاندی جی کے ایک فیصلے سے ہوا اور جو رجیب گاندی نے ان کا نعرہ دیا اور اس کے بعد میں جو دلی میں قتلیام ہوا اسے شہادت سمجھتے ہیں دیکھئے جو آپ کہتے ہو رجیب گاندی جی کا یہ نعرہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ کہیں بھی انہوں نے کہیں اوپن میں یہ کہا ہوا یہ کانگریس کے لوگ تھے لیکن کسی کا آپ ریکارڈ دکھا دیجئے ہمیں کہ کسی نے یہ کہا کوئی عام آدمی کسی نے کہا دیا وہ بات الادہ ہے وہ اسی طریقے سے محل خراب ہو گیا جیسے انڈیا اور پاکستان کا محل 47 میں کر دیا ہوئی تو پارٹیشن تھی یہ یہ تھوڑی کسی نے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو مار دو باہندووں کو مار دو یہ تو کسی نے نہیں کہا تھا لیکن جب لوگوں کے سینٹیمنٹس کو اوارا جاتا ہے اور کسی کا گردوارہ توڑ دو کسی کی محصر توڑ دو کسی کا مندل توڑ دو اس سے وہاں سینٹیمنٹس جو ہیں اوپر آتے ہیں باہر اس سے جنتہ اٹاپ کنٹرول ہو جاتی ہے رجیب گاندی جی کو اس چیز کو سمجھنا نہیں چاہیے تھا کہ کسی کا آقال تک توڑ دیا گیا اس پر بمباری کی گئی تو اس کے بعد جب یہ ریاکشن آئے گا تو کیا ہوگا تو اس کے بعد اگر یہ چیز ہوئی نتھو رام گھوڑ سے نے مہاتمہ گاندی کو گوری مری تو دیش میں دنگے نہیں ہوئے لیکن اگر دو باڑی گارڈز یہ چیز کرتے ہیں تو پوری کی پوری قوم کو قتل عام کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ کہاں تک جائز مانتے ہیں جنگے آپ نے بات کے ہی، نتھو رام گھوڑ سے یہ بہت سے لوگ ہیں جو معاتمہ گاندی rifle جی، نہیں بولتے جنگے کچھ، نتھو رام گھوڑ سے کی جائی بولتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ بھی ہندوستان کے لوگ ہیں اسی طریقے سے جتی بھی ہمارے لوگ ہیں شهید بھگر سنگ جی ہے ہم ان کے بھی جائی بولتے ہیں کیونکہ انہیں دیش کے لیے کا اکربانی یہ ہے اس ادم سنگ جی ہیں انہ نے ڈیش کے لیے کا اکربانی میں ہمیں کیا گو رہ سا ہے لیکن ہمیں کوئی کہے گا کہ نترم Gorse کے لیے جائے بولو نہیں بول پائیں گے ہم میادمہ گانتی جی ان کیلئے پر اندہ جائے بولیں گے رزیو گانتی جیں کیلئے پ بہ bakSav Lake Padas Barsc refers. میں آئے گی کیا بھاجپا کی سرکار ہوگی اگلے ٹرنور میں یا کانگریس کی سرکار ہوگی یا ملی جلی سرکار ہوگی دیکھیں سب سے پہلے تو آج کی تاریخ میں مہدی جی خود پریشان ہے الیکشن کرانے کے وہ مور میں نہیں ہے پارلیمنٹ کی جو الیکشن ہونی ہے اس کے چکر میں وہ پڑے ہوئے ہیں جس سے کہ پورے بھارتباش کی سرکار کنٹرول میں آئے مجھے لگتا نہیں ہے وہ کسی کو بھی اس کی انفرمیشن دیں کہ ہم سمیں سیمہ پر الیکشن کرائیں گے ہو سکتا ہے وہ پہلے کرا لیں کیا بھی ہو سکتا ہے کہ سال دسمبر تک وہ الیکشن کرا لیں پارلیمنٹ کی اسیمبلی بھائی جو الیکشن آپ کہہ رہے ہو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ بیجے بی والے کبھی سانبھاگ ایریا میں لکھنپور کے ایریا میں سانبھاگ ایریا میں گھڑا سلاسیاں کے ایریا میں اسی طرح ہمارے جمہوں میں آجائیے بیرپور کے ایریا میں کسی طرح رائپر پروڑا کے ایریا میں چلے جائیے اور روزنپور تک چلے جائیے بنال سے اس طرح یہ کہیں بھی ہمارے لوگوں میں مو نکالنے کے لائک نہیں ہے انہوں نے جو جبہ راجبود کے اوپر ہتھیا جار کیا ہے ہم ہم اسی گھوڑ نندرہ کرتے ہیں یہ کسی گلی ملے میں جانے کے لائک نہیں ہے یہ کسی بھی تیسی پارٹی کو تیسے فرنٹ کو بوٹ دے دیں گے لوگ لیکن بازگویا کو ہرگز بوٹ نہیں دیں گے ان کے جو ملے وہ اپنی لائف کیور کرے اگر وہ کسی جگہ جائے اپنی پروٹیکشن پر لے کے جائے ایسے مت جائیں وہ پرانے دل بھول جائیں پرانے والے دن جن دنوں میں لوگ ان کو شاتھی کھول کے بوٹ دیتے تھے اور خود اپنے گھروں میں بلاتے تھے ہم اس منچ سے اور آپ کے مادیم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری ایسٹی ڈپارٹمنٹ ہے جمہو کشمیر کی کامیس پارٹی کی طرف سے یہ تمام جو ہمارا کرنا میں بیٹھا ہمارا گجربہ کروال ہے چاہے ٹنگ ڈار میں ہے چاہے وہ اوڑی میں ہے چاہے بارہ مولا میں ہے چاہے کپوڑا سوپور میں ہے چاہے ڈوڑا وضربہ کی استعمال پونچ شرزوری میں ہے تمام لوگوں کی طرف سے لگنپور سے لے گے بسولی ہماری ضرورت ہو گئی یہ ہمیں کال کرے اور انشاءاللہ ہم بادہ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بچہ بائل کے لیے باہر نکلے گا ہم جمہو کشمیر کے لوگ پیس پل چاہتے ہیں اور ان بچوں کی لائف یو ہے سکور چاہتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے بچوں کو حوالات میں بند کر رہی یہ کو طریقہ نہیں تھا یہ چھوٹی بات ہے پنجاب میں اتنے در ٹول پلاجہ بند رہے ہے تو کیا ہو گیا تو انہوں نے جمہو کشمی ایک ٹول پلاجہ کے لیے روڈ نہیں ہے سچی مانگے ان کی کہ روڈ نہیں ہے تو ٹیکس نہیں ہے جس روڈ بنا لوگے ٹیکس لے لینا تو یہ کونسی بری بات تھی یہ تو میں کہتا ہوں کہ ال جی صاحب نے اس پہ بہت زیادہ اس میں دھیان میں لینے والی بات ہے اور امیجیٹلی جو ہے ٹول پلاجہ بند کرنا چاہیے اور یہ جو ہردال ہو رہی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے بودھو دھنیواد سار ہمارے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ چودری حسین علی بفا تھے کانگریس کے بڑے نیتا ہیں اور اسٹی ڈپارٹمنٹ کے جمہو کشمیر کے چیئرمن ہیں سارے مددوں پر چرچہ کرنی چاہیے اور کم سمیں میں ساری چیزیں جاننا چاہیے ان کا یہ کہنا ہے اور یہ ماننا ہے کہ دیش کے اگلے پردھان منتری راحل گاندی ہوں گے اور جمہو کشمیر میں بھاجپا کے نیتاؤں کو اب اپنے سار سرکشہ کا بندوبست کر کے نکلنا چاہیے پہلے لوگ بورٹ دیتے تھے اب جب وہ لوگوں کے گھروں میں جائیں گے لوگ ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں کیونکہ جو فیصلے انہوں نے لیے ہیں وہ فیصلے جنہیت میں نہیں ہیں آپ ہماری خبروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ہر اس آخری انسان تک وہ خبر پہنچ تکے جو ان لوگوں تک پہنچتی چاہیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آٹی اینڈیا نیوز آپ سب کی آواز اسی پرکار اٹھاتا رہے تو آٹی اینڈیا نیوز کی آرثک ساہتہ کریں ہر ماہ 99 روپے دے کر کے آٹی اینڈیا نیوز کی سپورٹ کریں تاکہ آٹی اینڈیا نیوز اسی پرکار آپ کے مددوں کو اٹھا سکے اور سرکار کے کانوں تک پہنچا سکے